اللہ علیکم سلام جی با جی ٹیسٹمانی دیت ہے جلک ہو رہی ہے جی سب سے بڑی تو میری ٹیسٹمانی یہ ہے کہ میرے ازمن مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا ملیشیا میں وہ ہوتا ہے بارہ سال مجھے نکاہ کے پیپر وہ نہیں دے رہا تھا تو میرے روڈو پر ظلیل ہو رہی تھی میری تین بچے ہیں اور جیسے میں نے وظیفہ لیا دوسرے دن وکیل میرے گھر آکے پہلے وہ وکیل مجھے کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ڈینر پہ جاؤ میں تب آپ کو دوں گا آپ کو بنا کر دوں گا ڈینر پہ آپ نے چپل کھلانے دی ایسے وکیل کو کیوں ڈراما کوئی دارا ایسے وکیل کو ڈینر پہ چپل بولنا چلتے لیکن ابھی سے شروع کر دیتے ہیں چپل کا غزہ دیتی ہوں آپ کو اس نے معذرت کی ہے میرے بھائی کو بولا کہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آکے میں آپ کو نکا نامہ دے دوں گا بارہ سال جو میں زلیل ہو جو میں نے زلالت کرتی ہے کہ میرے بچے سکول نہیں جا سکتے میں نے بچے کسی اور کے نام کر دی تھی ان کی دوسری وائف تھی اس کے نام پہ کر دی کہ میرے بچے نن پڑ نہ رہ جائے کیونکہ میں خود نن پڑھوں اور پھر میں نے وان وان ٹو ٹو کا دیکھا میں نے پیٹی کی اوپر لکھا جو بستر والی پیٹی ہوتی ہے دیکھا تو وہاں پہ دس ہزار روپے پڑا تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا میرے بچے رو رہے تھے میں اتنا بڑا بیٹا ہے پندرہ سال کے وہ رو رہا تھا کہ مجھ سے کھانا دو تو میں نے کہا کھانا نہیں ہے تو میں بیس ہی گئی میں نے وہ پیٹی کھولی وہاں پہ دس ہزار روپے پڑا تھا پھر سسٹر زہرہ نے مطلب مجھے وظیفہ دیا تھا پھر دوبارہ میرا وظیفہ چینج کیا اور سسٹر زہرہ کا بہت شک ریا کہ اس نے میری نماز زدی باجے سے ٹھیک کروائی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پیسی بھی میں دوں گی اور پھر اس کے بعد شاہ صاحب میرے گھر میں تیس مندانیں آگئے ہیں تیس مندانیں کبھی پوری دو سال سے کبھی آٹے کا توڑا نہیں لاسکے ابھی میرے گھر میں تیس مندانیں پڑے ہیں پرس ہوئی آئے ہیں میرے گھر میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وظیفہ نے سب کچھ کھول دیا وظیفہ چینج نہ کروانا بس یہ غلطی نہ کرنا continue doing whatever you're doing ٹھیک ہے نا سارے کام اسی سے